جن لوگوں کو انگلیوں کے نشانات کی تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے پیمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی ہے ان کی ایک پان سیون ون سے ادائیگی کا میسج آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز میں آپ کو اپنے اس یوٹیب چینل ای ڈیو ٹریننگ پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورز آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کے لیے ایک زبردست ویڈیو کا انتخاب کیا جاتا ہے جس میں ہم آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں ٹیچ کرتے ہیں اس وقت میں نے احساس پروگرام احساس امرجنسی کیش فنگر پرنٹس احساس امرجنسی کیش ڈیتھ ایشوز احساس کفالت کارڈ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے نئی اپ ڈیٹ کی ایک ویڈیو آپ کے لیے منتخب کی ہے جس میں میں آپ کو ان کے متعلق نئی معلومات دینے والا ہوں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ پیسے لینے کے لیے جانے سے پہلے یہ ویڈیو سن کر ضرور جائیں تاکہ آپ کے پاس مکمل معلومات ہونی چاہیے اور کافی سارے میرے وہ بہن بھائی جو خاص طور پر سندھ سے یا پورے پاکستان سے مجھے کہہ رہے ہیں میں اگر پنجاب کے حوالے سے بات کروں ڈی جی خان کے جھانکے لوگ اور سندھ سے بھی ایک دو ڈسٹرکس کا انہوں نے میرے سے ذکر کیا ہے وہاں پہ ابھی تک کوئی ریجسٹریشن سنٹر نہیں ہے ان کے لیے اس ویڈیو میں بہت بڑی خوشکبری ہے اور آپ کو میں ریجسٹریشن جو سنٹر ہیں ان کی آخری طریق بھی بتاؤں گا کہ وہ کب تک ریجسٹریشن کا عمل جاری ہے اگر آپ کے کوئی مسئلے مسائل ہیں شناختی کارڈ بنوانا ہے کوئی اس طرح کی چیزیں وغیرہ بنوانی ہیں تو وہ آپ کے پاس جتنا ٹائم ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں گا تاکہ اس ڈیٹ تک آپ اس کو بنوا سکیں ویور اس سے پہلے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل ایڈیو ٹریننگ کو سبسکرائبز نہیں کیا تو برائیم یاربانی بیل کی آئیکن اور آل نوٹفکیشن پر کلک کر لیں تاکہ چینل سے آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ احساس پروگرام کے متعلق بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے متعلق یا پھر حکومت کے امدادی پروگرام کی ویڈیو آپ تک براہ راست بلکہ ڈریکٹ پہنچے آل نوٹفکیشن پر کلک کر لینا اور ویڈیو کو لائک کر لینا ویور آپ کے کوئی مسئلہ مسئلہ ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کمنٹس نہیں کرتے اور کافی سارے آپ سے میرا یہ بھی گلہ ہے کہ سب سے زیادہ میری ویورشپ ہے لیکن ایسے ہیں جنہوں نے سبکرائب مجھے نہیں کیا ہوا آپ سے گزارش ہے جو مجھے دیکھتے ہیں لیکن مجھے سبکرائب نہیں کیا ہوا تو سبکرائب ضرور کریں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ویور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پہاں سنٹر نہیں ہے اب یہ گورنمنٹ نے ایک اعلان کیا ہے بھلکہ اعلان نہیں ہے اس کو وہ پروف بھی کر رہے ہیں کچھ ڈسٹکس میں میں نے دیکھا ہے زلہ بنو ہے زلہ سجاول ہے اس طرح کافی سارے انہوں نے کہا ہے کہ پورے پاکستان میں بھلکہ ہر زلہ میں ریجسٹیشن ڈیسٹ سنٹر کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے بڑی گوڈ نیوز ہے کافی سارے میرے بہن بھائی خاص طور اگر میں پنجاب کے ذکر کروں یا سندھ کا ذکر کروں ان بہن بھائیوں نے مجھے کہا ہوا تھا کہ ہم کیا کریں اور پھر میں نے ان کو کہا ہوا تھا کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا بھلکہ میرے طریقے بتانے سے پہلے ہی گورنمنٹ کا اعلان آگے ہے کہ وہ ہر زلہ میں ریجسٹیشن سنٹر کیم کرنے جا رہے ہیں اور یہ شروع ہو چکے ہیں جو ان میں نہیں تھے شروع میں یہ پروگرام پیسٹ ازلا تک محدود تھا اب چلتے ہیں ان لوگوں کی طرف خاص طور پر یہ نیوز ہمیں سندھ سے ملی ہے کہ ان کو پیسوں کے اکاسی کتر سے میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں جن کے فنگر پرنٹ کے مسائل تھے ایشیوز تھے ان کو پیسے ملنا شروع ہو گئے ہیں جن جن لوگوں کو اکاسی کتر سے میسیج آیا ہے وہ ہمارے باقی بہن بھائیوں کے ثبوت کے لئے اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ ہمیں میسیج آیا ہے اور ہم نے پیسے لے لیا ہے کہ ہمارے پاس میسیج آ چکا ہے تو اس کے بعد جو لوگ جن کے ڈیتھ کے ایشیوز تھے فوتگی کے ایشیوز تھے انہوں نے لواہکین نے درخواستیں دی ہوئی تھیں وہ انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا ان کے لئے جو خبر ہے بیس طریق کے بعد ان کو بھی پیسے ملنے جا رہے ہیں ہم نے پہلے بھی ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ جو ڈیتھ فوتگی والے ہیں ان کو بیس طریقے بعد اور احساس امنجنسی کیش فنگر پرنٹس والوں کو پندرہ طریقے بعد میسیج آنا شروع ہو جائیں گے اور بقیدہ طور پر ان کو پی میٹس بھی مل رہے ہیں اور آپ نے ضرور بتا رہے ہیں ہمیں جن کو یہ میسیج آئے ہیں اب چلتے ہیں وہ مہرمائی جو احساس کفالت کارٹ اور بینظی انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیچریز ہیں اور کل سے میرے سے پوچھ رہے ہیں کیا ابھی تک ہمیں کوئی میسیج نہیں آیا بیس طریقے بعد ان کو بھی بقیدہ طور پر پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے یہ ایک خبر ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کیونکہ ہم مختلف ذرائع سے آپ کے لیے جو انفارمیشن جو اکٹھی کرتے ہیں اور پھر ایک ہی ویڈیو میں ہم آپ تک پہنچانے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں تو وہ لوگ جو احساس کفالت کارٹ یا پھر بینظی انکم سپورٹ پروگرام میں اپنے آپ کو ریجسٹر کروا چکے ہیں ان کے پاس کارز موجود ہیں ان کی پیمٹس جو ہیں بیس طریقے بعد آنا شروع ہو جائیں گی اور زبردست گوڈ نیوز آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ ویڈیو کے آغاز میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اکتیس دسمبر دو ہزار بیس تک ریجسٹریشن ڈیسک سنٹر تک آپ اپنی ریجسٹریشن مکمل کروا سکتے ہیں سب وہ بہن بھائی جن کو میں نے جنوری دو ہزار بیس کا بتایا ہوا تھا اب گورنمنٹ کی طرف سے یہ اپڈیٹ ہمیں ملی ہے گوڈ نیوز ہے کہ کیونکہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بعد میں کروا لیں گے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جلدی کریں آپ اپنی ریجسٹریشن کو ڈن کروا لیں ریجسٹریشن کو ڈن کرنے کا کیا طریقہ کارا ہے اس کے لیے میرے چینل پر کم از کم پانچ سے دس ویڈیوز موجود ہیں ویسے تو احساس کی کافی ساری ویڈیوز ہے آپ پانچ سے دس ویڈیو دیکھیں جس میں ایک ویڈیو ہے جس میں میں نے میں بتائیں اور ہم آپ کو پھر ویڈیو بنا کے دیں گے اور آپ کے کمیٹس کا جواب بھی کمیٹس باکس ہی میں دیں گے اور وہ لوگ جو میں ویڈس ایپ کے اوپر ہمارے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے میں کینڈلی ریکویسٹ کرتا چلوں کہ آپ ہمیں تیس سیکنڈ کا ایک کی آڈیو بیجیں ہم آپ کو جواب کریں گے زیادہ آڈیوز لمبی آڈیو بیجنے سے گریز کریں باقی رہی یہ بات احساس کفالت کارٹ جن کے پاس رسید ہیں ٹوکن ہیں وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں میں بتائیں کیا ہمیں بھی پیسے ملیں گے آپ کو بھئی ابھی پیسے نہیں ملنے والے آپ بھی انتظار کریں فروری اور مارچ دو ہزار اکیس میں اگر آپ حق دار ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے ریجسٹیشن ہو چکی ہے موبائل نمبر کے اوپر ایک ہتمی رپورٹ آتی ہے میسج آتا ہے ایک ایسی قطر سے کہ آپ کی ریجسٹیشن ہو چکی ہے جن کے پاس یہ والا میسج آ چکا ہے آپ ابھی انتظار کریں دو تین مہینے ہیں اس عمل کو اس پراسس کو لگنے میں جانچ پرتال کا عمل ہوگا جیسے ایک ایسی قطر پر لوگوں نے میسج کیے تھے پھر وہ چک کرتے تھے اور ان کو نیٹ کے اوپر لکھا آتا تھا کہ جانچ پرتال کا عمل جاری ہے یا موبائل پر بھی کاسی قطر سے بھی ان کو جواب آتا تھا کہ آپ کی جانچ پرتال ہو رہی ہے اسی طرح آپ کے ریجسٹیشن کی جانچ پرتال ہوگی جانچ پرتال کے بعد جو ہے آپ کو پھر وہ اگر آپ حق دار ہوتی ہیں تو پھر آپ کو وہ کارڈ ڈلیور کریں گے اگلی بات کافی سارے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کارڈ یہ کہاں سے ملے گا ہم کیسے اس کو حاصل کریں گے اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں آپ میرے چینل کو سبگرائب کر کے رکھیں آل نوٹفکیشن پر کلک کر کے رکھیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے لینا ہے اور میں آپ تک پہنچاؤں گا اس کے لیے میں آپ کے پوری پوری سپورٹ کروں گا اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کا کارڈ بن جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ آپ کے متعلقہ جو ڈاک کھانے ہوتے ہیں ان کو سینڈ کرتے ہیں اگر آپ ڈاکیا آپ سے دور ہے مطلب کہ تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے پھر وہ کوشش کرے گا کہ ایک ہی پوائنٹ پر اگر آپ کے علاقے کے دس کارڈ ہیں تو وہ ایک کسی ذمہ دار شخص کو دے دے گا کہ وہاں تک یہ سارے ڈسٹیبیوٹ کرنے ہیں جو نہ لے سکے وہ ہمیں واپس کر دینا ہے پھر انہوں نے پروف دینا ہوتا ہے اگر جو اس طرح کا عمل بھی نہ کر سکے پھر آپ کے کارڈ کے اوپر جو موبائل نمبر آپ ریجسٹیشن انٹرویو کے دوران بتاتے ہیں تو وہاں پہ فون نمبر بھی ہوتا ہے ڈاکیا آپ کو فون کرتا ہے پھر وہ آپ آرام سے لے سکتے ہیں یہ تو وہ تمام تر اپ ڈیڈز تھیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلو آنے والے وقت میں میں ایک بڑی تفصیل سے احساس کا فالت کارڈ کے لیے ویڈیو بنانے والا ہوں کہ آپ اس کو کس طرح سے ریجسٹیشن کر سکتے ہیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں جیسے ابھی میں نے بتایا ہے ابھی تو میں نے موٹی موٹی باتیں آپ کو بتائی ہیں میں ان میں پوائنٹس بتائی ہیں اس آنے والے وقت کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وسیلہ تلیم کے لیے کافی سارے ہمارے بہن بھائی جو ہیں ہمیں درخواست بیج رہے ہیں کمنٹس کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں تو ان دو ٹاپکس کے اوپر میں ویڈیو بناوں گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی تجاویز آپ اپنے سوال جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں بتائیں اور ہم وہ آپ کے ان کا جواب بھی دیں گے ویڈیو میں بھی آپ کو جواب دیں گے اور ویڈیو پر بھی آپ سے جواب آپ کو ملے گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو یہ ضرور پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل نوٹسکیشن پر کلک کریں تاکہ چینل سے آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے ہمیں اجازت دیں گے اللہ نگے بان